بسم اللہ الرحمن الرحیم آسان اکیو ویس کیسے ہیں آپ امیدہ بلکو ٹھیک ہوں گے بلکو ٹو میں چینل ایزی کوکی من مشکات تو جی اپنی کوکنگ کو اگر آسان کرنا ہے ایزی کرنا ہے تو آپ کا چولہ صاف ہونا چاہیے کیونکہ کچن میں سب سے زیادہ یوز ہونے والی چیز جگہ چولہ ہوتا ہے اور اس کی صفائی ضروری ہے ادر وائز فلیم کم ہوگا تو کوکنگ اچھی نہیں ہوگی اور فلیم کو اچھا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے چولے کی اچھی سی صفائی کی جائے اور اس کا کیا طریقہ ہے وہ ساتھ ساتھ دیکھئے میں آپ کو بتاتی ہوں اب دیکھیں کہ جیسا کہ دودھ گرہ ہوئے چولے کی اوپر اس طرح دودھ گر جاتا ہے چائی گر جاتی ہے اور کھانے پینے کی چیزیں کئی اوبر اوبر کے جو گر جاتی ہیں تو ہم اوپر اوپر سے صاف کرتے رہتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے جی کہ ہمارا چولہ بلکل صاف ہے شائن کر رہا ہے تو اس کے باوجود فلیم کم کیوں ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اوپر سے تو یہ صفائی ہو جاتی ہے لیکن اندر سے اس طریقے سے صفائی ہونا ضروری ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے تمام جو گریلز ہیں یہ اوپر سے میں نے اٹھا دی ہیں اور ابھی حالیہ جو دودھ گرہ تو مجھے ایک دم خیال گیا کہ اوہو کافی دنوں سے چولے کو اندر سے نہ میں نے صاف کیا نہ میں نے اپنی میڈ سے کروایا تو یہ اندر سے جو ہے وہ کافی گندہ ہو رہا ہے تو اس یہ دودھ کی وجہ سے کیال چلا گیا کہ مہینے میں ایک دفعہ تو یہ ہونے ہی چاہیے تو اس طریقے سے سب سے پہلے میں نے سادہ سا پانی گرایا اور اسی سپائن سے میں دودھ جو گرا ہوا اس کو اٹھا لوں گی زیادہ تر صفائی یہ بھی ایک ٹپ ہے کہ کچن کی زیادہ تر صفائی میں اسی سپائن سے کر رہی ہوتی ہوں اسی کو یوز کر رہی ہوتی ہوں جتنا بھی یہ ایکسس ہوتا ہے اسی سے اٹھا لیتی ہوں ادر وائز جب آپ کچن کے ٹاویل یوز کرتے ہیں جو بھی کپڑے یوز کرتے ہیں تو پھر ان کی آگے صفائی کرنا مزید ٹائم لگتا ہے تو یہ بھی ایک ٹپ ہے کہ زیادہ تر صفائی اس طریقے سے ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں کہ جب اس کے یہ اوپر کے جو برنر کے پارٹس ہیں یہ اوپر سے جب ہٹائی ہیں تو اندر دیکھیں کہ کتنا اندر جو کھانے پینے کی چیزوں کا جو ایکسس ہے جتنا بھی یہ کچھرا جمع ہوا ہے تو اب اس کو ریموب کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے جو کچن میں موجود چیزیں ہیں ان سے ہی ہو جائے گا تو سب سے پہلے میں نے ہاف ٹیبل سپون لی ہے ٹارٹری اور ٹارٹری کو میں نے کچن میں اسی پرپرز کے لیے رکھا ہوا ہوتا ہے اس کے بعد یہ لیمن میکس ہے اور یہ میں نے دو تین ٹیبل سپون لے لیے اسی لیمن میکس ہو یا بیم ہو یا کوئی بھی جو ڈش واش ہوتا ہے ڈش واش اور آپ اسے ہیوز کر لیا کریں اس کے بعد یہ ہارپک ہے دو تین چمچ اس کے لے لیے تو ان کو اچھی طرح مکس کیا تو ابھی آگے دیکھئے گا کہ جو چیز میں یوز کرنے والی ہوں اس کا کیا ایکشن ہوگا تو یہ ہاف ٹیبل سپون ہے جی بیکنگ سوڈا اور یہ دیکھے کہ جیسی ڈالا اور اس کو مکس کیا تو یہ کس قدر یہ فومی بن گیا تو اس کا رییکشن دیکھیں کہ کتنا فاسٹ ہوتا ہے اسی لیے عمومن چیزوں کی صفائی میں ایک تو سوڈا اور دوسرا سٹریک ایسڈ کے جو بھی کیمیکلز ہوتے ہیں وہ صفائی سترائی کے لیے بہت ہی امیزنگ ریزلٹ دیتے ہیں اور اس کو اچھی طرح مکس کریں لیکن ایک بات کا دھیان رکھئے جب بھی اس قسم کا کمیکل کا پیسٹ یوز کرنے لگیں تو ٹوٹھ بریش سے اپلائی کریں اس سے لگایا کریں اور اس کے علاوہ گلوز پہن لیں تو اچھا ہوتا ہے اگر چھے یہ اتنے ہارپون تو نہیں ہیں ڈیلی سفائی میں ہم لوگ کرتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی اگر گلوز پہن لیے جائیں تو اسکن کو خراب کرنے سے ہونے سے ہم بچا سکتے ہیں کیونکہ ہر واکی چند میں کام ہو رہا ہوتا ہے تو اسے تھوڑی سی یہ اتیاط کر لیا کریں اور اس پوٹھ بریش سے اچھی طرح یہ دیکھیں کہ ساری جگہوں پہ جتنی بھی ایفیکٹڈ جگہ ہیں ایریاز ہیں ان کو اس پہ میں نے اپلائی کر دیا ہے اس طریقے سے لگانا بھی بڑا آسان ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں کہ اندر تک یہ بہت ایزی لی اس کو لگا رہی ہو تو چولے کی اس طرح سفائی کرنا یہ مہینے میں تو کم از کم ایک دفع ہو جانا چاہیے بہت ضروری ہے اسی طرح میں نے تھوڑا سا اور یہ پیسٹ بنایا ہے اتنی ہی چیزیں ڈال ڈال کے اور پھر جتنے بھی یہ برنس کے اوپر کے پارٹس ہیں ان سب پہ بریش سے میں اپلائی کر دوں گی اوپر سے یہ زیادہ گندے نہیں ہیں بس اندر سے تھوڑا سا دھیان کم ہو گیا تو یہ تھوڑا سا اندر سے گندے ہو گئے تو اس طریقے سے ساری ان چیزوں پر لگا کے اور تقریبا آدھے گھنٹے کے لیے تو چھوڑ دیں مجھے چونکہ تھوڑی سی جلدی تھی تو میں نے سمپل پانچ دس منٹ کے بعد ہی میں نے ان کو ساف کرنا شروع کر دیا تھا تو پھر جو بھی کچن میں موجود جو جونہ پڑا ہوا ہوتا ہے تاریں اس سے پہلے تھوڑا سا رگڑ لیا بریش سے پھر رگڑ لیا تو جو بھی آپ کے پاس جو سامنے سامنے چیزیں ہیں اسی طریقے سے بس ان کو ساف کر لینا ہے اور سمپل ایک ایک دو دو منٹ ہی میں نے ساف کیا ہے تو یہ دیکھیں کہ کتنا ایزی لی ساف ہو گیا ہے اور اگر تھوڑا سا مزید رگڑیں گے تو باقی بھی یہ جو کالا کالا نظر آ رہا ہے یہ بھی بالکل ساف ہو جائے گا لگایا سمپل آپ لوگوں کو میں نے میتھوڈ بتایا ہے کہ اس طریقے سے جتنا بھی جلاوہ چولا ہوگا وہ ایزی لی ساف ہو جائے گا اگر بہت زیادہ کسی کا جلاوہ ہے بہت زیادہ خراب ہے اور آپ نے کافی مہینوں سے ساف نہیں کیا تو پھر یہی چیزیں ڈال کے آپ روڑا سا مزید ایک دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دیجئے اور یہ دیکھیں کہ آپ کے سامنے میں جونہ لگا رہی ہوں تو بہت ایزی سے ساف ہو رہا ہے اور کوئی ایکسٹرہ انرجی میں نہیں لگا رہی بہت ایزی سے سافٹ میں ہینڈ کے ساتھ میں ایسے رگڑ ہوں اندر تو پوری طرح اب یہ ہاتھ سے بھی نہیں رگڑا جا رہا کیونکہ وہ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ پوری طرح ہاتھ بھی نہیں جا رہا لیکن جہا جا جا رہا ہے تو وہاں سے فوراں پوری صفحی ہو رہی ہے اس کے بعد میں نے ہاف ٹیبل سپون سرف یوز کیا تھا اور انڈ پہ میں نے لیمن میس ڈالا کیونکہ جب ہم سوڈا یا گائے ہارپک ڈالتے ہیں تو یہ سٹینڈل سکریل کی جو شیٹ ہے اس کی شائن کم مجھے لگ رہی تھی تو اس کے بعد میں نے لیمن میس ڈال کے اور اس طرح یہ سکوچ بریٹ سے تھوڑا سا رگڑ دیا ہے تو اس سے شائن اچھی آ جاتی ہے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ بھی ایکسٹرا چیزیں نہیں ہیں بس وہی جو کچھن میں موجود ہیں جو گھر میں موجود ہیں تو ان سے ہی سفائی ہو جاتی ہے کیونکہ جتنے بھی ڈش واش ڈیٹرجنٹ ہوتے ہیں یا سرف ہیں یا ہارپک ہیں ان سب میں ایسے کیمیکل ڈالے جاتے ہیں جو آسانی سے سفائی ہو جاتی اور جتنے سٹرک ایسڈ کی چیزیں ہیں آپ دیکھیں کہ لیمن میکس اس کا نام ہی لیمن رکھا ہوا ہے اورنچ دکھایا ہوا ہوتا ہے اور ٹاٹری ہے جتنے بھی سٹرک ایسڈ والے کیمیکل ہیں یہ سفائی سترائی کے لیے کام ہوتے ہیں ان کا بہت ہی امیزن ریزنٹ ہوتا ہے تو اس دی اوریڈی جو چیزیں یہ آرہی ہوتی ہیں دن میں ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں تو کسی بھی کیمیکل شاپ پہ جانے کی ضرورت نہیں بس گھر پہ جو مجود چیزیں ہیں ان سے ہی ساف ہو جاتا ہے اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو سمپل لیمن میکس اور سرک بھی ڈالیں گے اس سے بھی ساف ہو جائے گا اس کے بعد میں نے اچپائن سے ہی دیکھئے سارا جو جھاگ جھاگتی جو بھی کچھرا تھا اٹھا لیا اور اینڈ پہ میں نے کپڑا یوز کیا ہے ادر وائز ڈیلی سفائی میں کپڑا بھی یوز نہیں ہوتا اور بہت آسانی سے کڑے کڑی سفائی ہو جاتی ہے تو جہاں جا میرا ہاتھ گیا ہے وہاں پہ ساف ہو گیا جہاں بلکل ہاتھ نہیں لگ سکا وہاں تھوڑا سا دکھ رہا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی کیونکہ یہ بھی کوکنگ کا حصہ ہے کہ کوکنگ اسی وقت اچھی ہوتی ہے جب آپ کا کچھن ساف ہو آپ کا جو چولے ہیں جو برنر ہیں وہ ساف ہونے چاہیے اور آپ کی چیزیں جو آپ کی زیر استعمال ہیں وہ ساری ساف ہونے چاہیے ان کا کیا طریقہ ہے کیا میٹھڈ ہے وہ میں سارا جو ہے وہ آپ نے کو ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی اور یہ ساری چیزیں میں اوپر سے سٹ کر کے دیکھا رہی ہوں دیکھیں کہ تھوڑی دیر پہلے اتنا گندہ لگ رہا تھا تو اب کتنی اچھی اس میں شائن آ رہی ہے کیونکہ ڈیلی تو ہم پورے اٹھا اٹھا کے اوپر کے پارٹ ساف نہیں کرتے اوپر اوپر سے تو بس اتنا ہی ساف ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی مہینے میں ایک دفعہ اٹھا کے تو اندر سے بھی یہ ساف کر لیا کریں تو آپ دیکھیں گا کہ آپ کا جو فلیم ہے گیس کا وہ اور کتنا اچھا ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں کتنا اچھا شائن کر رہا ہے کہ پیچھے ٹائز کا جو ریفلیکشن آپ کو دیکھ رہا ہے مجھے امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی بس اپنے دعا میں یاد رکھیں خوش رہی انجوائی کیجئے اللہ حافظ